میں پروش کروں گا ادھر ضرورت نہیں ہے میں نے یہاں سے کٹ دیا اور کوڑ لیا بارڈی جگہ نا اس طرح سائیڈوں سے آپ کٹ دے جس طرح یہ آم صاف کر دے روٹین میں بزار میں گزرٹ نکال کے اگر یہاں پہ پینٹ پینٹ ہیمریج ہے تو یہ دیگنوز کرتا ہے کہ یہ انڈی ہے وہ کیتے نروس ہیں پہ ایک میں شاید ایک برز میں تھے یہ پچیس تیس ہے اس میں کہ دیکھتی سویر نہیں ہے لیکن نیک دفع اس طرح گرد نہیں ہلایا یہ تھا یا کوئی دوسرا برز کا بتا رہے تھے دوسرا گریریج ہے یہاں پہ جو اس کا وینٹ ہے یہ پیسٹ دیکھا نا یہ یہ دیکھیں ہمیں جہاں پہ جو ڈیاریا ملا ہے یہ پیسٹ ہے چاکی وائٹ وائٹ ہے نا وائٹ ہے تو یہ کس میں ہوتا ہے یہ پلورم میں ہوتا ہے پلورم جو ہمیر میں ٹی فیڈ کرتا ہے سلمونیلہ سلمونیلوسیز اس میں اس کا ڈیہ ہائی ٹیمپریچر بھی ہوگا یہ لیوروس کا نارمل ہے ابھی جب ہم نے اس کو کولا تو ملٹیپل یہ دیکھیں نا اس نے ایک سال سے اس کی ڈیورمنگ نہیں کیے تو یہ دیکھیں ان کے اندر ہے یہ نظر آ رہے تو اس کے انٹرسٹین اور یہ سٹمک کو یہ جو وارم ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں نظر آ رہے ابھی زندہ ہیں یہ والے دیکھیں مومنٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں تو یہ وارم سے بھی فیل ہے تو وارم سے تو اس کے مارٹیلیٹی کی چانس اتنے نہیں ہے لیکن برس ٹیس میں ہوگا اینیوک ہوگا آپ فیڈ ہوگا اینوریکزک ہوگا یہ جو تائی مسئل ہے آپ طرح سے دیکھ لیں یا چسٹ مسئل ہے یہ ان کیس آف ایوین انفلونزہ برڈ فلو یہاں پہ ہیمری جیز آتے سٹریک آتے یہ اب کس لی بتا رہا ہو یہ اس کا لیور ہے یہ اتنا انفیکٹیڈ نہیں یہ کیس اس یہ توڑا سبی نارم ہو اسے بولتے ہیں ریگر مارٹساور جو انٹی مارٹم کے جو چینجز ہے بائی کیمیکل یہ اگر گرمی کا موسم ہوتا اس پر کچھ گھنٹیں گزر جائے تو اس کے اندر یہ ہوا پر جائے گی سمیل آ جائے گا اسے ہم کیا بولتے ہیں تو ریکیمنٹ یہ ہے کہ جتنا ارلی انسان یا جانور مل جائے اس کا پسمارٹم کرو جتنا ارلی آپ پسمارٹم کریں گے آپ کو اچھے سائن ملیں گے یہاں پہ ہم نے اس کے لنگز کو پریس کیا یہ دیکھیں فومی ایگزوڈیٹ جاگ نظر آ رہا ہے سسویر نکالے اس کی کوئی بند یہ دیکھئے تو ہم نے جب اس کے لنگز کو پریس کیا یہ دیکھیں تو اس سے شو کرتا ہے کہ اس کے لنگز ان وال ہے تو اگر اس طرح کیس ہے دیکھتا آپ انہر کو بتائیں کہ آپ اس کو سردی سے بچائیں صبح ٹنڈا پانی نہ دیں دوسرے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ علاج بھی بھی ہیں مزی کی بات یہ ہے دیس برز is انڈر ٹریٹمنٹ انٹیویٹک ہے اور اچھی انٹیویٹک دیرہ ہے ٹیلوسین اور جنٹا مائسین جو اس کے جو کمبینیشن ہے اور جو ملٹی ویٹامن ہے وہ بھی دیرہ ہے تو آپ کے ذہن کیا کہتے کی کیا مسئلہ ہو سکتے ہیں اگر یہ بکٹریال ہے ڈیزیز ہے تو دیمسٹ رسپانس ٹو دی ٹریٹمنٹ ٹو دی انٹیویٹک اگر وائرل ہے وہ اتنا جلدی رسپانس نہیں کرے گا تو کیا اور مسئلہ ہو سکتے ہیں انی باری علاج پہ ہے پر تو ریکاور نہیں ہونا چاہیے تھا یہ اگر فیڈ میں مسئلہ ہے نا تو وہ فیڈ کا ایشو اے کا فیڈ میں کیا چیز آ سکتے ہیں فیڈ میں کوئی ٹاکسین آ سکتے ہیں نا تو اسے بولتے ہیں ایفلو ٹاکسین وہ تو اس میں کوئی فنگس ہوگا اس کے لئے ہم فیڈ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایک بات لیکن وہ یہاں پہ ہمیں جو ہے نا اگر فنگس کیس ہے تو ہمیں یہ لنگز میں ہائی فی سے مل جاتے ہیں ہائی فی گرین اور بلیک سٹرکچر ہوتے لنگز میں وہ اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ کیا اس کے لنگز ہے یہ کیا ہے ادھر دیکھیں سارے لوگ ہوت ہے یہ گزٹ ہے ہے یہ اس کے پری میچور ایک ہے یہ ٹریکیا ہے یہ پروینٹرکولس ہے یہ اس کا انٹسٹائن ہے یہ اگر ہمریجز ہو سی بی آر تو انٹسٹائن سارا سرخ ہوگا بلڈ کی تارے اس کے اندر بلڈ ہوگا انجسٹر بلڈی ہوگا ایک اوڑی دیدے کاکسی ڈیوسیز آپ پڑھیں گے ڈیوی ایم میں آگے یہ کیا ہے سیکل ٹانسل سیکا تو یہ بلکل ہمریجزی کریڈ ہو جاتا ہے کاکسی ڈیوسیز میں ایمیریہ سپیچری جو ہے کیڈنی اس کے کدھر ہے کیڈنی ہے نہیں باڑھ رہی ہے یہ تو نہیں ہے یہ تو اکلاٹ ہے یہ اس کی کیڈنی ہے یہ دیکھیں یہ لوبلیٹیڈ یہاں پہ سٹرکچر ہے کیڈنی ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ اس کے کیڈنی ہے آج تو یہ اگر علاج پہ ہے اور یہ مر گیا اچانک کیا ہو سکتے ہیں علاج کا بھی کوئی افیکٹ ہو سکتے ہیں ڈوزیج مزارہ حالا ہم زیر سے کہے کہ بس کلاس تو نہیں ہے چلو میٹی سے نہ پڑھیں گی علاج میں ٹریٹمنٹ میں لیکن ان کیس آف بارڈز اور مطلب ہے کہ اونر کبھی کبھی کہتا ہے کہ میں توڑا سا یہ انجیکشن انجیکٹیبل پہ ہے تو اگر اس کو آپ انٹیویٹک زیادہ لگائیں گے ہومن کا کیا پروٹوکول ہے آپ کا جب آپ انٹیویٹکولی کہتے ہیں کہ کانے کے بعد ساتھ دودھ ہاں ساتھ تھوڑا سا اگر یہ ایک ایریمالا یا برڈز آلیڈی انوریکسک ہے انیمیا ہے اور وہ آف فیڈ ہے اور ایدھر آپ ہیوی انٹیویٹک تیرے بھی دیتے ہیں تو ایٹیوز نیٹ گوڈ پروٹوکول ہے پرٹیکلرلی فار انجیکٹیبل ہے تو یہ پھر علمزیف صاحب کے پاس میں نے ریفر کیا فار ٹریٹمنٹ تو ہو سکتے ہیں کہ اس نائسہ نو کے توڑا سا ڈوز انٹیویٹک کا زیادہ دیا ہو کیونکہ ادھر لیور میں وہ میٹابالیک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ادھر انیمالا یا برڈز آف فیڈ ہے ادھر آپ ہیوی ڈوز دیتے ہیں تو یہی پروٹوکول ہونا چاہیے فرس ٹرائی کہ اگر وہ اورل میڈیسن پہ ایک چیز ریکاور ہوتی ہے انسان ہے جانور تو بڑا اچھا ہے دی انجیکٹیبل تو آپ کے پاس لاسٹ آف فیڈ ہے ٹھیک ہے نا آپ فیچر میں پڑھیں گے ان چیزوں کو اس کا ہم نے جو برسہ تھا یہ برسہ تو یہ سویل نہیں ہے کچھ ڈیزیزیں گمبورو اس میں یہ سویل ہو جاتا ہے اور اس میں پس کریم اسٹرکچر آ جاتا ہے اسے بولتے پس تو گمبورو بھی اس میں وہ نہیں ہے ہارڈ بھی ایک ڈیزیز ہے کہ یہ ہارڈ کے اوپر ایک لیئر بن جاتا ہے اس کے اندر فلیوڈ ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں ہائیڈو پریکاریم سینڈروم اسے بھی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے برس کی ینگ برس کی پارٹیکولر لی وہ کیسے جیسے کہ وہ فلیوڈ جو ہے نا وہ ہارڈ کی مومنٹ کو آریسٹ کر کے ایمل کی ڈیتھ ہو جاتا ہے وہ یہاں بھی کلیئر کٹے کہ ابھی پوچ بنا ہوتا ہے اس کے اندر پانی جمع ہوتا ہے اتنا پوچ ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ ہارڈ کی جو مومنٹ ہے نا اس کو رشرب کرتے ہیں تو بہرحال وہ کر کوئی کیسا کیا ہم دیکھ سکتے ہیں بڑھتا تو یہ یہ سٹیکچر ہے بڑھتا قید ہے اس کے ساتھ ہاں سر چیز دوسرا ہے سر یہ جو اینڈی میں سر گرینر ڈائرہ ہوتا ہے آگرینش آگرینش ڈائری ہوتا ہے ابھی اینڈی آپ نے پڑھی نہیں ہے وہ جو بائل آف آف ایڈا اور انڈریکسک ہوتا ہے تو بائل جو ہے نا کانٹینئوس سیکریشن ٹھیک ہے نا ہاں ہاں تو وہ ڈائریا پیر گرینش ہو جاتا ہے یہ جو پلورم ہے نا پلورم میں اکثر ہمارے باس دیکھ جائے سے یہ وائٹ ہے نا وائٹ نظر آ رہے ہیں وائٹ پیسٹ نا وائٹ چاکی گمبروں میں بھی وائٹ ہو جاتے ہیں ہاں لیکن گمبروں کا برحالہ جو آم توڑا سا ایج کا بھی ہوتا ہے برس کا اور ہمارے جو اتنی وہ وہاں پر سویلنگ ہے نا وہ ڈیمیٹر سو نہیں ہے تو یہ میں آپ کو مختلف چیزیں بتائی ہیں ہاں آنے باڈی منٹ دیکھ سو ہے اوہ ہاں کہتے پلورم یا ہاں کہتے ڈی کیوں یہ کہتے ہیں کہ وہشن، برونکائٹس یعنی ہریک کیا کچھ سان ہے ہریک اکس یا کچھ سان ہے اور کیا سکتے ہیں اوہر مرکی پیسٹیشن ہے اوہر مرکی پیسٹیشن بھی ہے اوہر مرکی پیسٹیشن بھی ہے یا ہریکی میں کہنا رہا ہے اکیس سے موسیٰیٹی یا ڈیتھ نہیں ہوتا ہمارے پاس بلکل یہ یلو ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ بائل ہے بائل اس کے اندر تو بائل سیکریٹ کرتے ہیں بائل کلیسٹرول سے بنتا ہے تو یہ جو آپ کو فیٹ والی چیزیں کہتے ہیں ہیوی چیزیں کہتے ہیں تو اس کو ڈیجیسٹ کرنے میں اور اس کے اندر جب پتری ہو جاتی ہے کولی لیتی ایسیز ہیمین میں اس کا نکال لیتے ہیں پھر اس بندے کو یا اس انسان کو ڈیجیسٹو پرابلم چلتے رہتے ہیں تو لیور اتنا جیسے کوئی جانڈس ہو یا انیمک ہو بلکل یالوسا اس قدر کا ہو جاتے ہیں ڈسکلریشن سے بولتے ہیں اگر یہ ریور یہاں پہ اس پہ سپاٹ ہوتے ہیں تو اسے ہم ملتے ہیں ریجی کلیور اگر اس پہ وہ وائٹی شلیر بن جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پری ہپٹائیٹس تو ایکولائی میں اگر آپ اس طرح برس کھولتے ہیں تو آپ کو اورال یہ گدلہ سا پس سا بنا ہوتا ہے اورال جی ایٹی میں وہ ایکولائی انفیکشن ہے ٹیپکلی یہاں پہ پری ہپٹائیٹس ہوگا پری ہپٹائیٹس ہوگا ایرس ایکولائیٹس ہوگا اور جگہ جب آپ کو پس نظر آئے گا وہ ٹیپکلی ایکولائی ہے تو یا اس کا پانی امپرو کریں ہائیجینک امپرو کریں اور انٹیپیادک طرح پر شروع کریں تو یہاں پہ اگر یہ ہمیں جو ہے نا یہ کیسا ایٹ شو دیڈیری سام مکس انفیکشن میبی کہ وائرل بھی ہو اس میں آپ کو بتا ہے انفیکشنس برومکائیٹس آئی ایلٹی انڈ یہ وائرل ہے اور ساسنات یہ جو اس کا فلورم اور سالمونیلا کر ہے تو یہ بکٹریال ہے تو اگر اس میں برس کو ہائی ٹیمپریچر ہے پری بھی اس کی ڈیت ہو سکتی ہے اگر اس نے ڈوز انڈیپیادک کا زیادہ دیا ہوں یہ ہو سکتا ہے میں آپ سے کہہ دے کہ ملٹی فل فیکٹر انوال کہ جب انیوال یا ہیومین ایکسپیر ہوتا ہے تو برس تو یا اس طرح ہسٹری سائلنٹ ہوتی ہے تو ہم اندی بیسی طرح کلینکل سائن سیمٹم وہ علاج کرتے ہیں تو اسمانم کا کیا فائد ہے جب ہم نے کیا اور مرگیوں کو بیماری جو ریمیننگ ہے نا اگر ہم اس پہ تورہ سا انداد ہو جاتے ہیں کہ یہ بیماری کا سسپیکٹڈ کیس ہے تو جو ریمیننگ پندرہ بیس ہے اس کی اب یہ اس کی ہسٹری یہ ہے اس میں یہ بھی لگ دیں نو ویکسینیشن اور اس نے ایک سال تھی ڈیوربنگ بھی نہیں کی دیکھو نا میں اسے کہا تھا کہ پانچ چمہینے کے بعد آپ نے کیڑے والے کوئی گول ہے دوائی ہے پیپرازین ہے یا دوسرے بڑی افیکٹل ڈرگ ہے ڈیوربر اب اس کو وہ کرا دے ابھی جو ریمیننگ ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جو ریمیننگ ہے جو بیمار ہیں اس کے ابھی ڈیوربنگ کریں یا نہ کریں کرنی چاہیے سے بیماری کی نہیں کریں کیوں پہلے بھی وہ سٹریس میں آ رہا نہیں دیکھیں میں نے کہا کہ ڈیوربنگ اپورٹن ہے ہونا چاہیے لیکن اس لیول پر آپ کریں گے نہ تو انیمال مزید سٹریس میں ہے انیمال کو یا کسی بیمار انسان یا جانور کو جیتنی کم دوائیوں سے آپ ریکاور کر سکتے ہیں میرے گردی میں بھی مسلا ہے ہی لیور میں بھی مسلا ہے لنگز میں بھی مسلا ہے تو ناو یہ کنسنٹریٹ کے وائٹل آرگن کونس ہے کونسی جادہ امپورٹن ہے پہلے اس کی کر دو ریکاوری پھر ان پہ ابھی ڈیوربنگ تو خواست جب ریکاور ہو جائے ہفتے مہینے کے بعد کر لے دس دنوں کے بعد کر لے تو اس جید پہ اب نے ایک ورہ دیا گناسی سپاس پلس پہ ایمپرو میرے نیو ٹیشن ڈیشن سٹیٹس یہ میری کام ہے ملٹی ویٹم بیٹم 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 بیٹر وہ بھی مطلب اس کو کھلا رہا ہے یا انجیکشنیا دے رہا ہے لیکن دوسرا جو میں انجیکٹیپل پر باغ کی مشکلوں دیف سے سپرا بچے کہ میرے خیال میں ہی نئٹ ریکمنٹ او یا کچھ ڈاکٹروں کے بارس کو انجیکشن کی وجہ آئی اگر آپ گولی دے سکتے ہیں یا پانی میں دوائی دے سکتے ہیں تو وہ زیادہ پہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی در جو تائی چیسٹ مسئلہ ہے نا اس پہ لگا رہا تھا اونر خدا تو دوست کبھی آپ کو اگر کام دوست دے وہ سکتا ہے کہ ریکاوری اگر ریزیشن ڈیویلپر کا ریکاوری فولی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ دوست زیادہ دیں گے تو اس کے کبھی کبھی جو تسیزیٹی یا کنسیکنسیز ہے اس طرح مارٹینٹی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اگلی دفعہ آپ نے خود یہاں سے ہم نے کول دیا ادھر دے گئے یہ انٹی مارٹم میں جب ہم نہیں کولیں گے پہلے بی فور پوس مارٹم تو آپ نے ایک دفعہ اس کو ترلی جیک کرنا اس کا انٹی مارٹم قط ہے زخم ہے کوئی اس کو کرنٹ لگا ہے ہیومن کا کیس ہے اس پہ کوئی نشانات ہے چاک تو یہ خنجر ہے ہاں تو اس کے بعد پہ سمارٹم جیسے ہاں ادھر دے گیا ہم نے یہ کول دیا یہاں پہ بھی ہمیں آپ کوئی جو میوکس ہے یا وہ مطلب ہے نہیں مل رہے اگزوڈیٹ سو سم ٹیم میکس انفیکشن ٹمپریجر اس کا لازمیز ہے ٹمپریجر پی اگر پارٹیکلر لیا کریں بکٹیویا ہے تو اس کا ٹمپریجر آئیوکا کتنا ہوتے ہیں دار ملٹی پیچر آپ اوپر اپنی مثالہ کریں تری سے فور ڈگری فارن ہے ٹاکر اندھر دیتی ہے تو ہم اسے کہتے ہائی گریٹ فیور ہیومن کا اگر نینٹی نائن پائنٹ ایٹ ہے ہیومن کا ایک سو تین سے اوپر ہو جائے ہیومن کا اوپر سامن کو گلتے ہائی گریٹ فیور ایک اینیمال کا شیب ورٹ کتنا ہے اگر ایک انسان یا جاروہ کا صرف تیمبریجر بڑھ جائے اور کنٹرول نہ ہو جائے اس سے بھی دیتا ہوں سکتے ہیں تو ہم ٹیا کرتے ہیں کول فرمینتیشن اس پر اوپر پانی نہانا بارف تاکہ اوپر پیجر اس کا دون ہو جائے سدل اس کا ہے اور اس کے اوپر جو لیر ہے یہ ہے جیس کے اوپر جو لیر ہے جت Okay رمینتیشن سے پائزنین کے لیر ہے فرمینتیشن کی اوپر پیجر اس کو درائی کرتے ہیں نہ سکتے ہیں یا اس کا لیر ہے یہ جو لیر ہے یہ جو لیر ہے یہ جو لیر ہے تو یہ پاورفل لیرے جو لیرے یہ استعمال ہوتا ہے باقی آپ دیکھیں اگر یہ برڈ فلوتا تو یہاں پہ ہمیں سرخ سرخ نشان مل جاتے ہیں سو ایٹس پیٹیٹ فاردی پیورم ڈیزیز اگر اس کو ہائی ٹیمپریچر ہے اگر اس وقت لاتا تو ہم نے مجر آپ چیک کر سکتے تیمپریچر یہ کیا ہے یہ تظیر باہی سے کوئی ہوگا ایک ہے شاید ایدر تے کوئی میچی ہو رہے گو یا فیٹ اس طرح ہے یہ لنگز ہے یہ کیٹنی ہے یہ لیور ہے یہ کیا ہے اینی باڈی سپلین 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 یہ گال کچھ اس کے بارحال یہ ہیں یہ ٹریکیا 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 گنیچا سفیکس ٹھیک ہے نا یہ گیزر کرا آپ کی انگسی اس کے ساتھ کرا بلا کر لیتے ہیں اس میں کوئی ہوتا نہیں ہوں گے اس کے اس نے کئے sus یہ کئی بگرаешь یہ بھیکی چاہئے ہیں اگر اس نے فیدر سے نکل آئے تو کیا ہے کہ تسویر نکالیں لئے تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ یہ کرتا ہے یہ سب روڈی صاحب کو سمیلا رہے ہیں یہ شروری اس کے مرکے دیا ہے اور میری Yes sir گرل کس نے دیا ہے مالک نے دیا ہو گئے یہ لیتے ہیں نا تو یہ لوگ ابھی تیسے ہار کا ایک برز لیا ہے لیکن ہمارے پاس جب آتے ہیں جب یہ ڈیت ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ اس کی نیوٹریشن بیلنس کی اس کی ریکائرمنٹ کیا ہے وکسین اس نے نہیں کیے ٹھیک ہے نا تو اپنے فارمر کو مالک کو سنسٹیس کرنا ہے اپنی حمیت آپ نے اس کو بتلانی ہے ہمارے پاس تب بھی آ گئے نا میرے پاس اب یاد ہوں کہ کیا مسئلہ تھا میں اس سے کہتا ہوں کہ مسئلے جب آپ نے رکھے تھے یہ ایک مہینے کے اپندرہ دنوں کے اس وقت سے آپ پروٹوکول لینے کے وکسین میں نے کپ کرنی ہے